بلکم رسول سieß اس ویڈیو کی اندار ہم دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہم کوئی بھی انٹیجر یا کوئی بھی نمبر اس کو ایک Ctrl convert کر سکتے ہیں اور اس کے دو ہمیں فائدہ ہوں کہ ایک lambda یہ کہ ہم اس کو Ctrl convert کر لیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس numبر کو 때 MXtوję کنورٹ بھی کرے گا دواسی جانب ہم پہلے بتا رہ spirit verkاداب پیا طرح کیوں گا کہ می بھی آپ کو پہلے بتاؤ می بھی نا کہ کوئی بھی جو ہم نمبر جو ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں نا یہاں پہ کنسول کے اوپر وہ ایکشلی پہلے سٹرنگ کے اندر اس نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے اور جو بھی آپ ہائی لیول لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکشلی انٹرنلی پہلے اس کو سٹرنگ کے اندر ہی کنورٹ کرتا ہے بفور اٹ کن آؤٹپوٹ تو اس چیز سے ہمیں وہ دونوں چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو سب سے پہلے ہمیں وہ والی جو سٹرنگ ہے وہ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اور اس کے لئے ریزرگ کر لیتے ہیں ٹوئنٹی بائٹس ٹوئنٹی بائٹس ہم کیوں ریزرگ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں سکسٹی فور بیٹ جو ہے نا پروگرامنگ وہ سکسٹی فور بیٹس جو نمبر ہوتا ہے نا اس کے اندر میکسیمم ویلی جو ہے انسائنڈ کے گیز میں وہ اس کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں آپ کے ٹوئنٹی یعنی کہ ٹوئنٹی ڈیجٹس کے اندر وہ پورا نمبر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس لئے ہم ٹوئنٹی جو ہیں وہ اس کے لئے یہاں پہ بائٹس ریزرگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر ہے ہم ایکشلی جو ریجسٹر ہے آر ایکس رکس اس کو یوز کریں گے تو اس کے اندر کوئی بھی اگر ہم ویلی یہاں پہ کرتے ہیں مووو اور اس کو ہمم نے اب کرنا ہے کنورٹ اور کنورٹ کرنے کے بعد کس سٹرن کے اندر اس کو سٹارٹ کرنا ہے وہ رسی ہی ہے اس کو دیں گے اور یہاں پہ یہ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو ابھی ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ٹو سٹرنگ اس کا نام میں تو رکھوں گا کیونکہ ایکشلی سی پلاس پلاس اندر وہی ہوتا ہے اسٹیڈی ٹو سٹرنگ اور آئی آئی امھا سی پلاس پلاس کا ہے سو یہاں پہ اب جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اگر آئی ہوب کہ آپ کو پہلے پتا ہوگا ہائی لیول لینگویج میں آپ کس طرح سے کسی بھی انٹیجر کو اسٹرین کے اندر کنورٹ کرتے ہو لیکن اگر نہیں پتا تو تھوڑا سا اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے نا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ڈجٹس کتنے ہیں کسی بھی نمبر کے اندر اب اس کیس میں چلوئی تین ڈجٹس کا نمبر ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کتنے ڈجٹس ہیں اس کی ہمیں کیوں ضرورت ہے اس کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھو اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہو ہندر کے ساتھ تو اس کا جو ریمینڈر ہے وہ ہے وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس جو اس کا کوشنٹ ہے ایکچولی سب سے پہلے تو وہ آپ دیکھیں تو وہ فور آجاتا ہے اور جو ریمینڈر ہے وہ ہمارے پاس تھرٹی ٹو آ جاتا ہے اور نیکس ٹائم یہ پہلے کسی بھی نمبر وبینئے یہاں آگے كونٹ ہے اس کی بھی ہمیں کسی بازاگے تو اس کیس میںinois جو سب яв ہیں کیا مل جائے گا اس کا کا nós اس کا کوشنٹ ہے وہ تین مل جائے گا اور جو ریمینڈر ہے وہ ٹو مل جائے گا اور اس طرح سے آپ آگے کہper تیجر سب سے اور تین کی بجائے نیکس ٹائم us کو primeira سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کیس میں کوشنٹ ہمیں 2 مل جائے گا ریمینڈر کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو ادھر ہم جو ہے وہ سٹاپ کر سکتے ہیں اب اگر آپ دیکھو نا تو اس کیس میں ہمیں 4 ملا پھر 3 ملا اور نیکسٹ کیس میں ہمیں 2 مل جائے گا تو یہی تو یہ نمبر ہے 4,3,2 یعنی کہ اس کو ہم نے ایک ایک اس کا جو ڈجٹ ہے وہ ہمیں چاہیے اور اس کو ہم ایک کریکٹر کے اندر کنورٹ کر کے اس ٹرنگ کے اندر جو ہے وہ ہم پوش کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کے ہمیں ڈجٹ کیوں چاہیے وہ اس لئے چاہیے کہ ہم نے یہ والا نمبر فائنڈ اٹ کرنا بس کیس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ہنڈرڈ کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ہم نے انیشلی لیکن اگر یہ 4 ڈجٹ کا ہوتا then ہم نے اس کو 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا تھا سب سے پہلے اور اسی طرح سے اس کے اندر جتنے نمبر ہیں ڈجٹ ہیں اسی کے حساب سے ہم نے اپنا یہ جو ڈیوائزر ہے نا یہ ہم نے فائنڈ اٹ کرنا ہے تو اس کو کرنے کے اور بھی کافی طریقے ہیں if you ask me لیکن میں اسی کو کروں گا کیونکہ یہ تھوڑا ایزی بھی ہے اور جسٹ تھوڑے سے لوپس ہیں اور یہ کوئی اتنا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے تو تھوڑا سفر بہت سا ہے لیکن it works اس کے لئے ہمیں یہاں پہ سب سے پہلے جو کوئی بھی ہم لیبل بنائیں گے کیونکہ ہم نے ایکچھلی جو ہے نا اس کا یہاں پہ چلانا ہے ایک لوپ تو اس کو ہم یہ جو ہے نا انیشیلی جو اس کا ڈیوائزر ہے نا ایکچھلی ہمیں وہ چاہیے تو ڈیوائزر جو ہے اس کو ہم موو کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم یوز کریں گے جو rcx ہے وہ اور انیشیلی وہ وان ہوگا اور اس کو میں آگے بڑھاتا جاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے تو ہم جو ڈی ایکس ہے اس کو خالی کریں گے کیونکہ جو ڈی ایکس ہے اس کے اندر ریمینڈر جانا ہوتا ہے اور ہم نے ایکچھلی جو ڈیویجن ہے وہ کرنی ہے اور ڈیویجن کرنی ہے ہم نے بائے جو ہے ٹین تو وہ ہم یہاں پہ کریں گے اور جو rx ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے یہ چیز موو کی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہوگا اور جو ڈیو ہے ہمارا آپریشن وہ ایکچھلی rx کے اندر سے ہی جو اکیومیلیٹر ہے ریجسٹر اس کے اندر سے چیزیں دیکھتا ہے تو ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے بائے اور بھی ایکس ویلیو تو وہ ٹین ہے یہ والی یہ والی تو اس کا جو جواب ہے وہ rx میں ہی چلا جائے گا اب اس کیس میں ہم ایکچھلی اس کو اتنا ہی رکھیں گے تاکہ زیادہ لمبا کام نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کمپیر کرنی ہے جو بھی rx کی نیو ویلیو ہے اس کو with zero اگر وہ ہوگی equal to zero then ہم نے جمپ کر جانا ہے یہاں پہ ہم ایک اور لیبل بنائیں گے after اور ادھر ہم آ جائیں گے اگر یہ نہ ہوا then ہم immediate multiplication کریں گے یہ جو rcx ہے اس کی with 10 اور اس کو میں یہاں پہ آپ کو dry run بھی کر کے دکھاؤں گا so don't worry اور get divisor پہ ہم unconditional jump جو ہے وہ مار جائیں گے now let's see اس کا یہ یہاں پہ ہو گیا رہا ہے first time ہم اس کے اندر آئے تو جو rx ہے اس کی value یہاں پہ ہم لکھیں گے جو rcx ہے اس کے اندر تھا 402 تو جو ہی یہ 10 سے divide ہوگا تو کتنا رہ جائے گا 43 رہ جائے گا اس کو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کیا compare تو یہ false ہے let's move on یہ condition تو یہ jump تو نہیں ہوگا پھر یہ immediate multiplication ہم نے کی اس کو ہم نے multiply کیا ہے 1 by 10 تو initially کیونکہ اس کی value 1 تھی تو یہ اب 10 ہو گیا اس کے بعد get divisor پہ unconditional jump ہمارے ادھر آ دیں اب rx دوبارہ اس کے ساتھ multiply ہوگا یہ بن جائے گا 3 اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اور 3 نہیں actually 4 بن جائے گا یہاں پہ ہم نے اس کو compare کیا یہ still false ہے کیونکہ یہ اس کے equal نہیں ہے جو ہے zero کے تو ہم نیچے آ دیں گے اس کو ہم نے دوبارہ multiply کرنا ہے تو previous value کیا تھی rcx کی وہ 10 تھی اس کو 10 سے multiply کرو 100 بن جائے گا ادھر jump ہمارے دوبارہ اب rx دوبارہ 10 سے multiply ہوگا تو اس کا جواب آ جائے گا zero اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو جب کریں گے compare تو یہ ہو جائے گا true اور jump ہم مار جائیں گے ادھر اور magically یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کا divisor ہے وہ 100 آ چکا ہوا ہے جو کہ ہمیں چاہیے تھا لیکن یہ ہمیں actually چاہیے بھی تھا لیکن اب ایک چیز یہاں پہ تھوڑا سا مسالہ بن رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ نا جو rx ہے اس کے اندر ہمارا actually number تھا اور وہ ہم نے یہاں پہ گما دیا ہے سو اب اس کا کیا کیا جائے اس کو آپ یہاں پہ جو ہمارا یہ label ہے start ہوتے ہی آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک تو یاد ہو آپ کسی register کے اندر اس کو save کر لو یا پھر آپ اس کو memory کے اندر رکھتے ہیں تو ہم اس کو push کر دیتے ہیں into stack اور ادھر اس کے بعد آنے کے ہم یہاں پہ پاپ کر لیں گے جو بھی ہماری value تھی into into what into ہم جو rx ہے وہ لے لیں گے اس کے اندر value دوبارہ آگئی ہے وہی جو ہمیں چاہیے تھی اس case میں یہ ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے وہ کرنا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے actually یہاں پہ یہ جو لکھا ہوئی نہ اب یہ process چلانا ہے simple loop ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے so let's do that اب اس کو ہم یہاں پہ جو ہماری actual to string ہے وہ ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ ہم یہاں پہ اس کا label ویسے بنانا ضروری نہیں ہے لیکن you know actually ضروری ہے کیونکہ ہم نے actually یہاں پہ loop چلانا ہے so yes my bad اب ہم نے دو کام کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں دو نہیں پتہ نہیں کتنے کام کرنا ہے لیکن یہ والا جو ہے نا یہ ہمیں number چاہیے وہ ہے rx کے اندر اور یہ divisor چاہیے وہ کس کے اندر ہے وہ cx کے اندر ہے جو ہے یہاں پہ اگر آپ لکھنا بچھاؤ تو وہ یہ ہے اور یہاں پہ بنا میں بعد میں documentation اس کی کر دوں گا کہ یہ کیا لے رہا ہے اور اس کے اندر کیا چل رہا ہے اور جو اس کی اس کا source code وہ github پہ مل جائے گا آپ کو اور اس کی جو link ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گی so there you go بعد ادھر میں documented code وہ وہاں پہ رکھ دوں گا اور ابھی hopefully آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ میں step by step چیز اس کو explain کر بھی رہا ہوں تو اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں کیونکہ division ہم نے کرنی ہے x x all کرنا ہے dx کو with itself تاکہ یہ خالی ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے divide وہاں را x کے اندر کیونکہ value ہمارے پاس وہی ہے تو اس کو ہم نے divide کرنا ہے by cx cx کے ساتھ divide کریں گے تو را x کے اندر value ہے وہ کیا جائے گی وہ ہے اس کا یہ پہلا digit وہ ہمیں چاہیے اور remainder جو ہے وہ ہمارا پڑھا ہوگا dx کے اندر تو یہاں پہ ہم آسانی کے لئے وہ بھی لکھتے جاتے ہیں r dx کے اندر یہ چیز پڑھی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد ہمیں جو r ax ہے اس کے اندر کیا پڑھا ہوگا 4 اور یہ جو ax ہے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ actually کس کے اندر پڑھا ہوئا ہے یہ اس کے اندر ہی پڑھا ہوئا اور اس کی lower bits کے اندر کیونکہ یہ آجاتا ہے یہ actually al کے اندر پڑھا ہوگا so al جو ہے اس کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں let's see that ہم actually کار سکتے ہیں al کے اندر add کرتے ہیں ہم جو character ہے zero تو آپ یہ بھی کار سکتے ہیں یا آپ actually یہاں پہ 48 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ zero جو character ہے اس کا ask code 48 ہوتا ہے تو اگر آپ یہ لکھنا چاہو تو یہ بھی اگر آپ لکھو تو اس کا مطلب وہ ہے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں اب اس کے اس میں ہے 4 اس کا جو logic ہے اگر آپ نے یہ already high level language میں یہ چیز کی ہوئی then آپ کو یہ easy لگ رہا ہوگا پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے 48 ہم اس لئے add کر رہے ہیں کیونکہ یہ actually ہوگی string اور string کے اندر characters ہوتے ہیں اور characters جو ہیں ان کو یہاں پہ print کیا جاتا ہے using ask code usually تو ask code جو ہے ہم نے actually اس کے اندر اس کو convert کر کے then ہم نے string کے اندر اس کو store کرنا ہے تو al کی value جو ہے previously تھی 4 4 کے اندر ہم نے یہ add ہی ہے تو یہ 52 بن جائے گا 52 جو ہے یہ actually ask code ہوتا ہے of character 4 یہ والا تو ہم actually یہ والا character چاہیے that's why ہم اس کے اندر 48 add کر رہے ہیں اور again آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ جو zero ہے وہ اس کی base ہے ان digits کی تو ہم اس کے اندر وہ add کر سکتے ہیں تو اگر for some reason یہاں پہ zero ہوتا تو zero plus 48 جو ہے وہ 48 ہی بننا تھا اور 48 actually ask code ہوتا ہے zero کا so that's why ہم یہ کر رہے ہیں اور اس case میں ہم actually یہ ہی کریں گے اور جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ actually وہ ہی کر لو اس case میں میں just یہ ہی لکھوں گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو si ہم نے کوئی چیز چھیڑا چھاڑی نہیں کی ہے تو si کے اندر ہمارا یہ والا pointer پڑا ہوا ہے تو let's move that into this ہم جو move کریں گے si کے اندر si کو ہم نے actually dereference بھی کرنا ہے remember that اس کے اندر ہم نے al جو ہے وہ move کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے آپ یہاں پہ maybe ہمیں ضرورت نہ بڑے لیکن آپ یہاں پہ actually bite لکھ سکتے ہو لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ جو چیز ہے یہ already bite کہی ہے تو let's see اگر error آیا تو بھی لکھ لیں گے مجھے امید ہے کہ ایسے نہیں آئے گا اس کو ہم نے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے actually si اس کو next bite پہ move بھی کرنا ہے for next جو character ہوگا وہ اب اتنا کام تو ہمارے پاس ہو گیا ہے next ہم نے کیا کرنا ہے next ہم نے ایک تو جو ہے ہمارا remainder اس کو ہم نے x جو ہے نا یہ والا rx اس کے اندر بھی لے کر آنا ہے کیونکہ ہم نے actually اس کو بھی ابھی process کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو cx اس کے اندر still یعنی جو ہمارا divisor وہ still hundred ہے تو اس کو ہم نے actually پہلے 10 بھی بنانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے نا وہ ہم نے کیونکہ اب دوبارہ division کرنی ہے تو dx کو خالی کرنا پڑے گا اور dx کو ہم خالی کر دیں گے تو اس کی value جو ہے وہ گم ہو جائے گی اور ادھر اگر آپ dx کو کسی register میں موف کر دو اور بعد میں اس میں سے لے لو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم memory use کریں گے اور ہم dx جو ہے اس کو stack پہ رکھیں گے اور stack پہ یہ previous value جو ہے وہ چلی جائے گی اس کے بعد ہم اس کو خالی کر سکتے ہیں by x اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے divide کرنا ہے جو ہے ہمارا actually پہلے ہم نے move بھی کرنا ہے rx میں move کریں گے ہم cx کی value اور cx جو ہے اگر آپ چاہو تو یہاں پہ ہمیں actually اب 10 بھی چاہیے تو 10 جو ہے اس کو ہم کسی register کے اندر لے کر رکھ سکتے ہیں اور like bx like before تو bx یہاں پہ ہم نے اس کے اندر 10 move کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ i think کہ کوئی چھڑا چھڑی نہیں کی تو still اس کے اندر وہ ہی ہوگا لیکن again just to be safe ہم یہاں پہ دوبارہ لکھی دیتے ہیں اس کے اندر ہم 10 رکھو اور اس کا actually آپ memory کے اندر ایک variable بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اوپر اور پھر آپ اس کو جو ہے نہ وہ اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں اور actually ہم کیونکہ یہ un initialized ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو ہمیں یہ boost کرنا چاہیے یہ actually un initialized data اس کے لئے یہ والا section ہونا چاہیے اور اس کا نام پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں space پتہ نہیں کیا کچھ اس طرح سے کیا ہوتا ہے آپ google سے دیکھ لینا یہ bss کس کا مخفف ہے اس کے بعد ہم نے bx کے اندر ہمارے پاس divisor آ گیا ہے اور ہم اس کو کریں گے divide by rbx اب یہ کس کے ساتھ divide ہو رہا ہے یہ rx کے اندر جو بھی value ہے جو اس کے اس میں cx ہے جو ہمارا divisor ہے وہ divide ہو رہا ہے by 10 اور اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا into rx rx اور جو بھی وہ آئے گا اس کو ہم نے move کر دینا ہے واپس into cx چلے جی ڈیوائزر بھی مارا ہو گیا save تو ڈیوائزر اگر آپ یہاں پہ لکھنا چاہو تو یہ اب ہے ہمارے پاس 10 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارا یہ والا تھا remainder یہ ہم نے دوبارہ جو ax register ہے اس کے اندر بھی لے کر آنا ہے اس کو ہم pop کر لیں گے جو بھی top پہ پڑا ہوا ہے into ax اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ہے نا cx ہم اس کو compare کر سکتے ہیں اگر یہ بان گیا zero then ہم ادھر سے باہر نکل جائیں گے یا پھر اگر یہ zero کا equal نہیں ہے یا اسے greater ہے then ہم ادھر جمپ کر سکتے ہیں loop چلانے کے لئے so let's do that کو امو نہیں compare کرنا ہے cx کو with zero اور اگر یہ اسے greater ہے then ہم جو two string label ادھر move کر جائیں گے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو ہم ویسے ہی یہاں پہ نیسے آنیں گے اور i hope کہ میں یہاں پہ کوئی چیز miss نہیں کی ہے اگر ہوئی تو یہاں پہ ہمیں ویسے بھی سلامتیاں ملیں گی تو اس کے بعد یہ loop end ہونے کے بعد جو ہے ہم cx کو آگے بھی لے کر جا رہے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی رکھ رہے ہیں اور devisor بھی change کر رہے ہیں پرانی چیز اس کے اندر بھی لے کر آ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ لکھی دیں کہ جو rux ہے اس کے اندر ہمارے پاس 82 آگیا ہے اس case میں اور اس کے بعد ہم zero کے ساتھ compare کر رہے ہیں cx کو اور اگر یہ zero سے greater ہوا تین ہم اوپر چلے جائیں گے otherwise ہم نیچے آ جائیں گے اور اس کا maybe تھوڑا سا مسئلہ ہو i hope not لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو اس کے بعد ایک اور بھی ہم کام کر سکتے ہیں کہ جو ہے نہ اس کو print بھی کرنا ایکشلی تو let's do that ہم یہاں پہ ایکشلی سب سے پہلے تو return کریں گے i hope کہ میں نے کوئی چیز مس نہیں کی ہے اس loop کے بعد اس function call کے بعد جو ہمارا نمبر ہے اس کے اندر ایکشلی ہماری یہ چیز آ چکی ہوگی تو ہم جو رقص ہے اس کے اندر one کرتے ہیں جو ڈی آئی ہے اس کے اندر موڈ رکھتے ہیں تو وہ standard output ہوگی اور اس کے بعد ہم نے جو رسی ہے اس کے اندر نمبر رکھنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو ڈی ایکس ہوتا ہے اس کے اندر ایکشلی اس کے نمبر آف ڈیجٹس رکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کی کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم ہمیں پاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تین ڈیجٹس ہیں سو تین ڈیجٹس اور اس کے بعد سیسٹر کال تو لیٹس سی میں نے جو وائ فائی ہے وہ آف کیا ہوا ہے تو ای ڈانٹ نو یہاں پہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں رون سو تین سو بتیس آ رہا ہے مبارک ہو اس کے لئے اور ایکزٹ کوڈ بھی ہمارا زیرو یا کیونکہ ایکشلی وہ تو یہاں سے آنا تھا میں ایکشلی ادھر سے عادت پڑی ہوئی ہے تو اب جو ہے نا یہ والا تین اس کو ہم کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں یہ ہم نے ایکشلی ادھر فائن ڈ اوٹ کیا تھا نا کہ ہمارے پاس کتنے اس کی یہ چیزیں ہیں تو ہم وہ ادھر جب یہ کر رہے ہیں نا ادھر ہم یہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں لائک اس کو ہم رکھ لیتے ہیں to ایکشلی اہمیں تو ڈ ایکس کے اندر رکھنا چاہیے لیکن ڈ ایکس ہم کیونکہ بار بار چینج کر رہے ہیں تو فور نا ہم اس کو رڈی کے اندر رکھیں گے اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہیے یا وان سے i think اس کو وان سے سٹارٹ کرنا چاہیے i νاو نہیں زیرو سی انیوی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو increment کر سکتے ہیں اور ادھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر جو میموری ہے سٹیک اس کے اندر اور ریٹرن کرنے سے پہلے ہم پاپ کر سکتے ہیں اس کی ویلیو انٹو ڈی ایکس تو اٹاپ پہ وہ چیز پڑھی ہوگی اور اس کو ہم ڈی ایکس کے اندر رکھ لیں گے اور اس کے بعد جب یہ چیز ریٹرن ہوگی تو جو ایس آئی ہے اس کے اندر ہماری سٹرنگ ہوگی لیکن سٹرنگ جو ہے وہ ایکچلی ایس آئی کے اندر سے یہ ادھر پہنچ چکا ہوا ہوگا کرتے کرتے جدر بھی یہ پہنچ چکا ہوا ہے اس لیے اس کو ہم یہاں پہ دوبارہ ہی انٹر کر لیتے ہیں لیکن ڈی ایکس کے اندر وہی چیز ہوگی جو ہمیں چاہیے تو اس کے بعد اب اس کے اندر کچھ اور بھی اگر ڈالتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ آ جائے گا اور اس کو اگر ہم فور دیتے ہیں تو فور یہ آ رہا ہے زیرو دیتے ہیں تو زیرو ہی آ رہا ہے اور لائک ادھر اگر ہم کچھ بڑا نمبر دیتے ہیں تو وہ بھی آ رہا ہے اور سٹل اگر کیونکہ اب ہمیں یہ چیز پتا چال گی ہے کہ ہم یہ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی لینگت اس کے اندر کتنے ڈیجٹس ہیں وہ کیونکہ ہمارے پاس ڈی ایکس کے اندر ہیں نا تو اگر آپ چاہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے کریں گے بس یہ ایکسٹری چیز ہے لیکن یہ اتنا کرنے سے آپ کو جو چیز ہے اب کمنٹس میں نے لیکی تو ہیں لیکن یہ بلکل بھی اچھی رہی ہے اس کو کمپلی لی ڈاکومنٹ میں کر گیا تو ہی اس کو اپلوڈ کروں گا تو آپ ادھر سے چیک اوٹ کر سکتے ہو لیکن جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ اس سٹرنگ کی لینگتھ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ کیونکہ ڈی ایکس کے اندر آئی ہے تو آپ دوبارہ کوئی بھی یہاں پہ می بھی ہم ایک اور بناتے ہیں لینگتھ کے سپالنٹھ ٹھیک ہے اور ان کے ادھر ہم لینگتھ کیونکہ اس کی بھی وہی ہو سکتی ہے آپ اسی کو دوبارہț کرًاają کر سکتے ہو لیکن میں اس کو چیز کروں گا اور یہاں پہ آپ پہ کیا کر سکتے ہو دوبارہ اتنا میں کروں گا کیا اس کو یہاں اس کو رکھوں گا اور اس کال کے بعد کیونکہ ہمارے پاس جو ڈی ایکس ہے اس کے اندر ویلی کیا ہوگی اس کے اندر اس کے لینگتھها وہاں گیا کیونکہ ہم ا Performer پہلے کال کر چکے ہوئے ہیں اور اس کو ہم دیں گے لینگت تاکہ یہ اس کے اندر اس کو رکھ دے اور اب جو لینگت ویریبل ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس نمبر کی لینگت آ جائے گی تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہو تو وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر کتنے ڈیجٹس ہیں وہ آپ کو بتا دے گا ہوفیلی اس کیس میں اس کے اندر دو چھے اور چھے اور آٹھ ہیں اس کے اندر آٹھ ڈیجٹس تھے اگر آپ اس کو ڈیجٹس بنا دیتے ہیں اگر کسی بھی ریجسٹر کسی اوری ریجسٹر کی ویلیو جو ہیں وہ آپ اس کے اندر رکھو اور وہ اس طرح سے آپ کو اس کے اندر کنورٹ کر کے دے دے گا لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا یوزیلی لائبریز ہوتی ہیں ہلپر لائبریز اسیمبلی کے اندر وہ کیا گا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی بھی ویلیو یہاں پہ دیتے ہو اور اسے سٹرنگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ انٹرنلی اس کو اس نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک بائٹ بنائی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ایک کریکٹر موو کر کے تو اسی کے اندر وہ پرنٹ کرتا جاتا ہے لیکن ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں ایک انٹیجر کو انٹو اے سٹرنگ اگر آپ کو یہ کافی زیادہ مزیدار بھی لگا ہوگا یہ والا ٹوٹوریل یا جو بھی اور اس میں سے آپ کو یہ کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا اور اس کے اندر اب کافی کچھ اور بھی مزیدار کام کرنے کو ہیں نیکس ٹائم میں بھی ہم اس کے اندر ایک ایرے بنا کے اور پورے کا پورا ایرے پرنٹ کر سکتے ہیں یا اس سے بھی پرنٹ کرنے سے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن میں بھی ہم ایک ایرے بنا کے تو اس کے جو نمبرز ہیں ان کو سورٹ کریں اور پھر جو اریجنل تھا اس کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں سورٹی جو نمبرز ہیں ان کو بھی پرنٹ کر سکتے ہیں سو دہا بود بی کو لیکن می بھی نیکس ٹائم موسیقی